اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہوگی کیا آپ لوگ برکل ٹھیک ہوں گے اور آج جیسے کہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ میں بنانے والی ہوں زبردستی چنے کی دال جو رائس کے ساتھ میں سرف کر رہی ہوں یہ ڈھابا سٹائل کی دال ہے یہ آپ نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چلیں آئیں اس زبردستی دال کی ریسپی دیکھتے ہیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں سو فرینڈ سب سے پہلے میں نے دو کپ چنے کی دال بوائل کر لی تھی الگ سے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کوئی سکس ٹیبل اسپون آئل آئل میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سابت گرم مسالہ وہی جو دارچینی ہوتی ہے کڑی پتہ ہوتا ہے اور گول میرچ زیرا لانگ تو آپ ان سارے کو تقریباً ایک ٹیبل اسپون کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے فرائے کر لیں اور اب اسی سٹیج میں میں نے یہ ایک بڑی پیاز اگر بڑی نہ ہو تو دو چھوٹی پیاز آپ اس میں ایٹ کر دیجئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر دیں ہلکا سا اس کا کلر ڈفرنٹ ہوگا تو میں پسا ہوا ادرک لیسن میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ون ٹیبل اسپون یہ جو ہے مکس میں نے گرائنڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ مکس ہے ادرک لیسن دونوں ہیں اب اس میں میں ساتھ ڈال رہی ہوں تین ٹیمارٹر درمیانے سائز کے اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا یا تو آپ چاپ کر لیں یا گرائنڈ کر لیں یہ ایک انگریڈینٹ خاص انگریڈینٹ ہے اور اب آپ اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی اب خجبو بھی بہت اچھی اچھی آنا شروع ہو جائے گی اب ہم اس میں ڈالیں گے سپائس یہ میں نے ہاف ٹی سپون جو ہلدی ڈالی ہوئی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پساوہ دھنیا ٹی سپون ٹھیک ہے ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں پساوہ زیرہ اور ساتھ ہی اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں لال میرچ یہ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ڈالی ہے تقریباً کوئی ایک سے ڈیر ٹی سپون لال میرچ اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اس میں نمک میں نے زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے میں بتاتی ہوں کہ میں نے زیادہ ایڈ کیوں نہیں کیا ہے اور کیونکہ میں اس میں ہاف ٹی سپون میں چکن پاودر ڈال رہی ہوں آپ چکن کیو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم ان سارے سپائس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس کو بھونیں گے اس وقت جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آجاتا اور فرنس اب اس سٹیج میں جو ہم نے اپنی چنی کی ڈال کو بوائل کیا تھا میں نے کوئی ڈیڑھ کپ جو ہے چنی کی ڈال کو بغیر کچھ ڈالیں بوائل کیا تھا اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ریڈی یہ بوائل ہے تو اب آپ جتنا بھی اس کی گریوی رکھنا چاہتے ہیں چاہے اس کو تھوڑا سا بھونہ بھونہ بنانا چاہتے ہیں تو بھونہ بھی کر سکتے ہیں آپ میں تھوڑا گریوی والا بنا رہی ہوں تو اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو مشکل سے کوئی میں نے چار منٹ دم پر رکھا ہے پکانے کے لئے اور اب میں اس میں ہرا دھنیا پودینہ ہری میرے چپر سے ڈال رہی ہوں بڑی کوئی یمی سی اس کی خوشبو آ رہی ہے بڑا اچھا سا فلیور آ رہا ہے اس کا اس کا جو ایروما ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا آ رہا ہے اور یہ دیکھیں بڑی جھٹپٹ ڈھابا سٹائل کی چنی کی ڈال ہے جو بڑی کوئی آسانی سے بن جاتی ہے اس میں ٹائم بھی نہیں لگا مجھے بلکل بھی بنانے میں سو دیکھیں آپ کتنے یمی لگ رہی ہے کتنے مزی کی لگ رہی ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون اس میں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ اور بھنا ہوا دھنیا ٹھیک ہے یہ کٹا ہوا ہے اس کو میں نے بھون لیا تھا اس کو پھر میں نے اس کے اوپر ایٹ کیا اس کے خوشبو بہت اچھی آئے گی آپ اس کو ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری ڈال ریڈی ہے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ہی کیونکہ میں نے تھوڑی گریوی رکھی ہے اس میں تو میں نے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ہے چاول بائل کیے ہیں وائٹ رائز اچار پیاز سیلڈ تو یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ